اس وقت مسلمان کا مال اور اس کی صلاحیتیں جتنی غیروں کے ہاتھوں میں کیلئے رکھی ہوئی ہیں عالم بھر میں خدا کی قسم اس کی وجہ صرف خواہشات اور اپنی نفسانی خواہشات کو کھانے پینے بیا شادیوں میں خرچ کرنے کی وجہ ہے یہ کہ وہاں اگر ایک پودینے کے لیے لوڑا کیلئے رکھا جا سکتا ہے جو انڈیا ضرورت کی چیز ہے آپ کے در قناعت نہیں ہے آپ میں قناعت ہوتی جتنی امت سود کے دلدل میں پھسی ہوئی ہے اس وقت خدا کی قسم اس کی وجہ صرف قناعت کا ختم ہو جانا اور خواہشات تر پڑ جانا ہے کہ جب حفظ بیدا ہوگی قناعت ختم ہو جائے گی تو ان کو کہیں سے بھی مال جائی ہے کہیں سے بھی کہیں سے مال جائی ہے کہ مال لاؤ مال جائی ہے ایک معیار بن گیا شادیوں کا ایک معیار بن گیا لباس کا ایک معیار بن گیا سوالی کا ایک معیار بن گیا مکان کا اس معیار کیلئے مال جائی ہے اس معیار کیلئے مال جائی ہے ہاں تو جب اس معیار کا مال جب اس معیار کیلئے مال حلال راستے سے نہیں ملے گا تو یقینی طور پر ہاں راستے اختیار کریں گے جی ہاں ورنہ میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ اگر کوئی شخص سنت کے مطابق زندے گزارنا چاہے تو یہ یقینی بات ہے کہ اللہ رب العزت ہر مسلمان کو اس کی ضرورت کے بقدر رزق دے رہے ہیں موسیقی